ناظرینِ گرامی اس قدیم رومن سٹی کے بارے میں تاریخی شہادتیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ کلہ تقریباً 2700 فٹ لمبائی، 1970 فٹ چوڑائی اور 525 فٹ انچائی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے جسے پہاڑ کی بلندی سے ڈنیزلی نامی ایک قصبے جو کہ وہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے سے بھی آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر پہاڑ کی بلندی سے کترہ کترہ گرتا ہوا سفید پانی اپنے اندر کیلشیم کی انتہائی مقدار رکھتے ہوئے جم کر فوم کی شکل اختیار کر کے ایسے دلفریب مناظر تخلیق کرتا ہے جن کی مثال دنیا میں کم کم ہی ملتی ہے بدقسمتی سے رومن اہد کی اس یادگار کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس پر زیادہ توجہ نہ دی گئے اور نہ ہی اسے بقیہ دنیا کے سامنے لانے کی جاندار کوششیں ہو سکیں البتہ گزشتہ بیس سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاحتی کتابچوں میں اس کی نظر فریب تصاویر اور کیلشیم کے زخائر کی بدولت تخلیق ہونے والے مناظر سیاحت سے دلچسپی رکھنے والے افراد کو اگرچہ اپنی طرف تیزی سے کھینچ رہے ہیں لیکن یہ منفی پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ اس علاقے میں ننگے پاؤں پھرنے سے پاؤں میں جلد کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اسے انیس سو اٹھاسی میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے طور پر ورڈ ہیریٹیج سائٹ کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا یہاں پر زیر زمین لاوے کی سرگرمیوں کی بدولت گرم پانی کے چشمیں کاربن ڈائی اکسائٹ اور پلوٹینیم کے زخائر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جو کہ غار کی صورت میں موجود ہیں دوستو یہاں پر سیاہوں کی بہترین مزبانی کے لیے انیس سو ساتھ میں ایک ہوتل بھی تعمیر کیا گیا جس کے سویمنگ پول میں موجود گرم پانی سے سیاہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے لیکن پانی میں موجود مادنیات کی بدولت ہوتل کی امارت کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد اس ہوتل کو انتہائی محدود مقدار میں پانی مہیا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے محترم ناظرین یہاں پر یقینا یہ بات بھی مظاہر قدرت سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے ان بازاؤک دوستوں کے لیے قابل توجہ ہوگی کہ ایسے عجیب و غریب مناظر محض ترکی کا ہی حصہ نہیں بلکہ ایسے ہی کئی اور مناظر دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن میں ہنگری کا ایگر سلوک، ایران کا بداب سرط، امریکہ کا محمد ہارٹ سپرنگز، نیوزی لینڈ میں پنک اینڈ وائٹ ٹیرسز، میکسیکو میں ایرہ ویل آگوا، چائنہ میں بیشوی ٹائی، تاجکستان میں گرم چشمہ، آرمینیا میں ٹیٹیو اور اٹلی میں ٹرمی ڈی سٹورنیا بھی قابل ذکر ہیں جہاں پر سال کے مخصوص موسموں میں دنیا کے مختلف کونوں سے سیاہ آ کر ان حسین مناظر قدرت سے محضوظ ہوتے ہیں ناظرین محترم، زمانہ حال ہی میں ترک حکومت نے اس خاص مقام کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں پر سیاہوں کو سہولتیں دینے کے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے جس کی بدولت توقع کی جا سکتی ہے کہ آمدہ سالوں یا مہینوں میں یہ دلکش، دلفریب اور نگاہوں کو تسکین دینے والا حسین مقام اور زیادہ نکھر کر دنیا کے سامنے آ سکے گا